ہے تیری نایات کا دیرا میرے گھر میں ہے تیری نایات کا دیرا میرے گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائماً ابداً على حبیبی کا خیر الخلق کل امین دنیا بھر میں رہنے والے اے آر وائی کیو ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین گرامی آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں میرے ساتھ یعنی رئیس احمد کے ساتھ ناد زندگی ہے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں عالم اسلام کی ممتاز و محترم سناخان وہ سناخان کے جنہیں آپ بہت پسند کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ان سناخانوں سے سننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں اور حضب فرمائش کلام سننا چاہتے ہیں آئیے اپنے مہمان کی جانب جائیں گے ناظرین گرامی آج جو میرے مہمان ہیں عہد حاضر کے ممتاز و محترم نادگو ہیں اس عہد کے ممتاز و محترم سناخان ہیں محقق ہیں ماہِ طیبہ کی کرنوں سے آپ کی الحمدللہ فکر جگمگا رہی ہے ناد کے رنگوں سے آپ کی تخلیقی اور تعلیفی جو صلاحیتیں ہیں اس کے رنگ جو ہیں وہ آسمانِ عدب پر قوس و قضہ کی طرح بکھر رہے ہیں اور آپ جادہِ رحمت کے وہ مسافر ہیں الحمدللہ کہ جنہیں دربارے رسالت مہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے شمار نعمتیں عطا ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ خوش الہانی کی دولت بھی عطا ہوئی ہے یقیناً ماہِ طیبہ نات رنگ اور جادہِ رحمت کا حوالہ سن کر آپ کے ذہن میں ایک نام آگیا ہوگا اور وہ نام ہے سییت سبیہ الدین سبیہ رحمانی کا میرے ساتھ آج موجود ہے سبیہ السلام علیکم 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 السلام علیکم علیکم السلام علیکم آج آپ ہمارے مہمان ہیں ایک بار پھر اور بے شمار ہمارے پاس ٹیل فون کالز آئیں آپ کئی پروڈرانز پہلے تشریف لائے تھے بہت خسورت پروڈرام ہوا تھا اور لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں اب تک وہ پروڈرام تازہ ہے تو ہم چاہیں گے کہ حمدی رب جلیل سے آج کے پروڈرام کا آغاز ہو جائے تاکہ اس کے بعد پھر گفتگو بھی ہوئی انشاءاللہ اور نا تو گسی اللہ ضرور کعبے کی روح مقب کعبے کا منظر کعبے کی روح مقب کعبے کا منظر اللہ اکبر دیکھو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہا مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آگئی جب اپنی خطائیں عشقوں میں دھلنے لکیلت جائیں عشقوں میں دھلنے لکیلت جائیں رویاں حیلہ سے کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں ماشاء اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہم ساتھ کالر ہیں سلام علیکم والیکم السلام جناب کون ساتھ ہے مارساتر کون ساتھ ہے ماشاءاللہ سبیر احمان صاحب اس پروگرام میں آج آپ کے مہمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کم عرصے میں بہت عزت دی ہے الحمدلہ آپ کی فرمائش کرنی ہے یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا جناب جناب بہت شکریہ تاریخ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ سب پر اس پروگرام کے دروازے کھلے ہیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم جناب کون صاحب ہمارے ساتھ اور کہاں سے رئیس بھائی کیسے مراز ہیں ڈاکٹر تاریخ شریف سادہ بات کر رہا ہوں اسلام بات سے جناب ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کیا کہیں گے جس طرح ان کے کلم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ناعت رسائج سنٹر کے ریفرنس سے ناعت کے اس کی تخلیقی پہلوں کے حوالے سے اور بطور سنف اس پر جو کچھ کام ان کی طرف سے ہوا وہ انتہائی لائق تحسین ہے ناعت مبارک بات ہے اور اسی کا ہی اعجاز ہے کہ ناعت محافل اور مجالس سے ہوتی ہوئی اب یونیویسٹیز اور رسائج سنٹرز میں تحقیق کا ایک مستقل شعب بن چکا ہے اور انشاءاللہ نئے ان کا ناعت کے ساتھ عدب کے اندر ایک نئی تازگی اور نئے ورولے کے ساتھ آئے گی اللہ تعالیٰ ان کے کام میں مزید برکت ادا فرمائے آمین بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اسلام آباد سے ہمارے ساتھ شامل رہے بہت اچھی بات کری ڈاکٹر صاحب نے کہ یقینا ناعت جو ہے ناعت خانی سے خانقاہوں سے محافل سے نکل کر اور عدبی ایک اس کے اندر ماشاءاللہ اور ریسرچ کی طرف آ رہی ہے اور لوگوں کا رجحان بھی اس طرف آ رہا ہے سبھا ہی کوئی کلام میں چاہوں گا ابتداء میں شامل ہو جائے ہمارے ناظرین منتظر ہوتے ہیں ایک ناعت جو میں نے آج ہی پڑھنے کیلئے بسم اللہ بچھا کے مانگو بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے بابی لوگ کو کاسا بنا کہ مانگو دے لوگ کو کاسا بنا مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے ضرور دیں گے بابی لوگ کو کنی نہیں ہے بابا وہ بابا بابا وہ بابا آتا عظیم آقا کہ در پہ کوئی کمی نہیں ہے تو آؤ آنسو باہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کسا بنا کے مانگو مجھے تو محسوس ہو گا ہے صدا مدینے سے آ رہی ہے مجھے تو محسوس ہو گا ہے صدا مدینے سے آ رہی ہے مدینہ دیرے جمع کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کسا بنا کے مانگو جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ملی نے مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ملی نے مانگا انہی کی چوکر پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کسا بنا کے مانگو کیا کہنے سے ہو گا ہے سبحان اللہ یہ کلام میں سمجھتا ہوں ہمارے ناظرین نے بھی پہلی بار سنایا سی پہلی بار اور میرے بھی اتفاق ہوا پہلی مرتبہ سننے کا بہت اچھا لگا ماشاءاللہ آئیے کالز کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم سلام کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے میں کول پر بھی بات کر رہی ہوں کراکی سے جی کیا کہیں کول جی سبھی انکل سے بات کر رہی ہوں جی بات کیجئے جی اسلام علیکم جی واریکم اسلام انکل آپ کیسے ہیں الحمدللہ بٹا جی مجھے ناظرین کے فرمائش کرنے ہوں حضور ایسا کوئی انتظام ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کا شورہ افاق ناظرین سبھی بھائی کی انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے ایک اور ہمارے ساتھ کولر ہیں اسلام علیکم واریکم اسلام جناب کون صاحب ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے ریز بھائی محبوب بات کروں محبوب بھائی بزمیں غوثیہ کی روحِ روان کیا کہیں گے محبوب بھائی خوشحامدید ماشاءاللہ آپ کے آنے خیریت سے ٹھیک آگے ہیں سبھی بھائی کو کافی عرصے کے بعد دیکھا ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں بڑی محبت آپ سبھی بھائی ایک فرمائش آپ نے کرنی تھی میں لب کشا نہیں ہوں بہت شکریہ آپ کا بہت اچھی نات کی طرف اشارہ کیا ہے اقبال عظیم صاحب کا کلام جو آپ چاہیں چونکہ فرمائشیں بھی آپ کے سامنے ہیں انتخاب آپ کے سامنے ہیں اپنا کلام تو میں چونکہ پڑھتا رہتا ہوں اور مہبوبو بھائی نے فرمائشت ہے جیجی شاہد میں لب کو شاہ نہیں ہوں اور میں بکھتے جاؤں میں محفلِ حرم کے آداب جانتا ہوں